اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ جہاں رہے خوش رہیں عباد رہیں اور تو اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں تو یہاں بن رہا ہے صبح کا ناشتہ ناشتہ ہم بنا رہے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں آملیٹ اپنے بیٹے کے لئے تو آج صبح صبح آملیٹ ہی بس بچے انہوں نے کہا کہ میں نے کھانا ہے چلو ناشتہ ہمارا یہاں پہ ہو گیا ریڈی اور یہ رات کا کچھ سالن بچا ہوا تھا جو ہم گرم کرتے کھانے لگے ہیں ناشتے میں بچے سالن و میری بیٹی نے آرٹ بنایا ہے اس کو یہ آرٹ گینگ کا بہت شوک ہے وہ جیسے کلے کے ساتھ بنتی ہے تو اس نے وہ بنا ہے اس نے کہا ماں مجھے دکھائیں یہ میری بھی دکھائیں تو یہاں آج میں اپنے بہن بھائیوں کو دکھا رہی ہوں اپنے کچھ بیک کی کلکشن تو دیکھیں یہ کچھ بیک یہ میں میرا بیک آیا تھا دبائی سے یہ میرے بینوئی لے کے آئے تھے یہ بیک میرا میں جو مجھے بیک خریدنے کا بہت بہت زیادہ شوک ہے کچھ میں کچھ میں لیتی رہتی ہوں اچھ بھی ایک بیک میرے پاس ہے یہ بہت اچھی ہے اس کا گلر بھی مجھے بڑا اچھا لگا ہے تو میں نے کہا یہ بھی اور یہ جو میرا بس ہے چھوٹا سا یہ میں کبھی کبھی جاؤں کسی دعوی علیہ مرے پارٹی میں تو یہ میں لے کے جاتے ہوں تو یہ بیک ہے یہ میرے آحم لٹین کے استعمال کے لیے جس میں میری یعنی کی میری پیسے ہوتے ہیں میں مر کر جاتے ہوں اور یہ دوس efぎ بیک چھوٹا سا بیک ہے کہ یہ مجھے بہت پیدا لگتے ہے کلر مجھے بہت 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 پسند ہے ایک ریکلر کا یہ بہت اچھی کوالٹی کا بھی ہے تو یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا بیک ہے یہ میرا پسندید ہے یہ میں یہاں پر آپ کو اور دکھاتی ہوں یہ میرا بیک ہے اگر میں نے ٹریوینگ ویڈا کرنی ہو تو یہ بڑا بیک ہے اس میں کچھ چیزیں وغیر آپ کی آ جاتی ہیں جیسے کہ موبیل چارزنگ ہینڈ فریز لوشن وغیر آپ نے کچھ بھی چیز رکھنی ہو تو یہ مجھے بہت پسند ہے یہ ٹریوینگ کے لیے یہ عام روٹین میں اس کو استعمال نہیں کرتی یہ بھی بہت اچھا ہے لیڈر کا بیک ہے لیکن بڑی اچھی کوالٹی ہے اس کی یہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے تو دوسرا یہ بھی ایک میرا چھوٹا سا ہاتھ میں پکڑنے والا بیک ہے یہ میں شادی پہ لیا تھا تو اس کا مجھے یہ جو آگے لگا ہوئے اس کا مجھے بڑا پسند ہے یہ یہ بھی میرا ایک پرس ہے اس پہ بھی یہ حکو لگی ہوئی ہے یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے اس وائے سے یہ بھی بیک میں خرید دیتی ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں اسے پر تو یہ ہے یہ کچھ نہیں اس کی بھی ساتھ زنجری تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اس کے ساتھ بھی یہ لگا ہوئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے بڑے پسند ہیں اس طرح کے تو میں کبھی نہ کبھی مارکی چکر لگا ہوں تو لے کیا تو یہ بیک بھی دوبائی سے آیا تھا یہ کافی پران ہے میرا تو بڑا میں نے اس کو یوز کیا اب اتنا میں اس کو نہیں کرتی تو میری بیٹی زیادہ اس کو استعمال کرتی یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ بھی لیڈر کا ہے لیکن بہت اچھا ہے اور یہ بھی پرس ہے میرے پکڑنے والا یہ بھی میں کبھی کہیں جاؤں کسی کے یعنی کہ کہیں بھی جانا ہو تو یہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ رہا میرے ہسپنڈ کا سوٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا تو اب میں نے اس کو سلنے کے لیے دینا ہے لیکن ٹائم نہیں میرے لگ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی تھی اس میں میں کچھ مصروب تھی تو اب میں اس کو سلانے کے لیے دوں گی جب یہ سل کے آئے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گو یہ کیسا ہے اور اب میں گئی ہوں مارکٹ مارکٹ میں اس میں کچھ پھل لے کیا ہوں پھل کچھ ختم ہو گئے تھے میرے پھل میں گھر میں رکھتی ہوں کیونکہ میری بیٹی ایپل بہت شوق سے کھاتی ہے تو میں نے کہا چلیں یہ اجمار کی چکر لگا تو مجھے ایپل بڑے اچھے لگے میں ایپل لے کے یہاں پہ آئی ہوں تو بچوں کو فل فرو دینا چاہیے ان کی حل صحت کے لیے اچھا ہیتا ہے اور یہاں میں واش کرنے لگی ہوں یہ کبھی میں میں کچھن میں آؤں تو بچے خود ہی پھل نکال کے کھالیں لیکن یہ ہو کہ واش پڑے ہوں تو ٹھیک ہے یہاں میں نے رکھتی ہوں ان کے پانی نکلنے کے لیے پھل میں رکھتوں گی اور یہ کچھ میں پیاز اور ٹوماٹر وغیرہ چیزیں مجھے لے کے آئی تھی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور یہ جناب میں مولیاں لے کے آئی ہوں یہ مولیاں کش کروں گی اس کے پراتھے بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیر کروں گی تو یہ کچھ اور سبزیاں میں لائی ہوں تو یہ میں میتھی لائی تھی کیونکہ میرے ہسپنڈ کچھ دنوں میں آئیں گے تو ان کو میتھی بہت پسند ہے میرے گھر میں چکن وغیرہ چیزیں بہت کم بکتی ہیں بچے میرے نہیں کھاتے چکن تو یہ کچھ تو سسدیوں میں ویسے بھی سبزیاں بڑی کلر پھروڑ ہیں جیسے میتھی ہو گئی پالک ہو گیا ساگ ہو گیا اور یہ میں کھیرے نہیں کھالے ہیں جو میرے بچے بہت شوق سے کھاتی ہے تو سبزیاں ویسے بھی بچے کو دینی چاہیں گے اور میں باہر آگئی ہوں تو یہ دیکھیں میری بچے نے بنایا ہوا ہے اپنا کھیلنے والا موبائل سٹینڈ تو اب ہم نے لینا ہے لیکن اس نے تو بنا بھی لیا جنابی اس کا سٹینڈ تھا اچھے جہاں پہ میری عام جا رہے ہیں شادی پہ جو میں آپ کو پہلے بھی اپنے پہلے فرسٹ بلوگ میں بتایا تھا کہ شادی ہے تو یہ میری بچے نے تھنڈ بھی ہے لیکن پھر بھی اس نے میدی وغیرہ شوق سے لگا لی بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ میں بنانے نہیں لگی ہوں آلو گو بھی آلو گو بھی کا سالن بنا کے میں جاؤں گی کیونکہ پتہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ میں کہیں بھی جاؤں تو میں سبزی وغیرہ بنا کے جاتے ہوں کیونکہ بچے میرے ساتھ نہیں جاتے تو یہ میں نے آلو گو بھی تھوڑی سی کاٹ لی ہے تو اب میں آلو گو بھی یہاں پر میں نے آٹا گوند ہے آٹا گوند کے جاسی میں نے اپنی چائے بنا لی ہے وہ چائے شام کی آج میں کافی لیٹ ہو گیا میں دودھ لے کے آئی ہوں میں دودھ بائل کرنے کیلئے دکھنے لگی ہوں کیونکہ چھوٹے موٹے گھر کے کام کر کے جاؤں یہ میں مسالہ یہاں پر بھون رہی ہوں جو میں نے آلو گو بھی کرش کی تھی ان کو پکنے کے لیے میں دم پر رکھ دوں گی اور اتنا تک ہماری یہاں پر ہنڈیاں بھی بن جائے گی تو یہ دیکھیں گو بھی جو میں نے گھٹ کی تھی اور رکھی ہے یہاں پر تو اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ ہر کہیں جائیں تو گھر آئیں تو آپ کو گھر میں کوئی چیز کچھ نہ کچھ تونے چاہیے بچے نہیں جارے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر گھر میں جاتی ہوں ایسے نہیں چلی جاتی کہ کوئی چیز گھر میں نہ ہوں بچوں کو تو یہ ہم جارے ہیں شادی پر ہمارے ساتھ چلیں وہاں پر ہمارے شادی انجوائے کریں ہمارے ساتھ بڑا اچھا لگے گا کچھ یادیں آتی ہیں ایسی جو جیسی جی جگہ آتی ہے نا تو جہاں پہ شادی وقت پہ جائیں تو پھر یاد آتے ہیں کہ ہماری بھی ایسا کچھ نہ کچھ تھا ہمارے ساتھ میں ہماری زندگی میں تو بڑا یادیں تو یادیں رہ جاتی ہیں لیکن وقت گزر جاتا ہے اور یادیں جو اچھی ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں تو ہم جا رہے ہیں اس تیم شادی کے اوپر تو شادی انہوں نے کی ہے مارکی میں تو میں آپ کو دکھاؤں گی بڑی اچھی انہوں نے مارکی ملی ہے اور جی ہم آگئے ہیں شادی میں اور حال میں دیکھیں یہ باہی مجھے بڑا اچھا سلوک لگا تو میں نے کہا اپنے یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ آ رہے ہیں جی جناب دلہر دھولن تو بڑا پیارا جو مجھے لگا اللہ ان کو دھیدو خوشیاں دے ان کی نصیب بچے کرے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچے اور خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آمین سمہ آمین تو یہیں پہ میں اپنے بلوک کا اینڈ کرتی ہوں تو چلو ہن روٹی کھلنے لگی جیتے اسی روٹی انجوائے کرنے لگیا تو میرے چینل سسکراب کرو لائک کرو زیادہ شیئر کرو تو دعا مات چیزا دکھو اللہ حافظ